تو فرنس آج کی ڈیو بنانے والے ہیں ٹیوب ایل کو ٹیوب ایل کے ساتھ آپ نے ایک رووم بھی بناتی ہے روم کے ساتھ ازاں گے ہم نے انٹو کا pros attraction اور اس کے سامنےrint میں لگا دیئے ایک وراک مجھے یہاں پر ایک پلوٹ دیکھا ہے کیونکہ یہاں ہم توبیل آسانی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ اسی کے پاس ہے ہمارا خیت جہاں پر موف روڈنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو یہاں میں پانی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو یہاں پر ہم توبیل بنانے والے ہیں لیکن توبیل بنانے کے لئے ہمیں کافی زیادہ سمان چاہیے تو وہ سمان ہم لے کے آتے ہیں تو ہمارے ٹیکٹرز کے پاس چلتے ہیں اور سمان لے کے آتے ہیں ہمارے ٹیکٹرز کھڑے ہیں شیڑ کے اندر تو شیڑ کے پاس چلتے ہیں گاڑی لے کے ہمارے ٹیکٹرز پہنچ چکے تو یہاں پر ہمارا نیو ٹیکٹر کھڑا ہے جس کے پیچھے میں ٹرولی ٹیکٹر اس کو لے کے چلتے ہیں اس کے اوپر ہم جو ہمارے ٹائل چاہیے وہ رکھ لیتے ہیں اور چلتے ہیں ہماری سائٹ پہ جہاں پہ ہمیں ٹیو بیل بنانا ہے تو سب سے پہلے اس پہ ہم کچھ ٹائلز لوڈ کر لیتے ہیں ٹائلز ہماری یہاں پہ پڑی ہے تو یہاں پہ میں ٹرولی کو بیک لگا لیتا ہوں یہ ٹائلز میں اس پہ رکھ لیتا ہوں اور اس کو لے کے چلتے ہیں وہاں پہ اور ساتھ ساتھ ہمیں کچھ بڑی انٹوں کی بھی ضرورت پڑے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم باؤنڈری بھی کریں گے وہ آگے ہیں وہ بھی لوڈ کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ میں بڑی والی انٹیں وہ لوڈ کر لیتا ہوں پھٹا فٹ سے اور چلتے ہیں سائٹ پہ ہم نے ہماری ٹرولی پہ انٹیں لوڈ کر لیا ہے تو ہمیں ایک فیلال تو اتنا ہی سامان چاہیے باقی اور دوت پڑے گی تو ہم بعد میں ایک راؤنڈ اور لگا لیں گے پھٹکٹر کو لے کے جلتے ہیں پھٹا فٹ سے ہم ہماری ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے ہیں تو فٹا فٹ سے یہ انٹیں ان لوڈ کرتے ہیں اور ٹائلز بھی ہماری ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے ہیں ہم کینٹوں سے ہم جو روم کیا پہنچ گئے ہمیں اینٹے لے کے آتے ہیں ہمیں ٹرولی ماری ڈیسٹینیشن پہ آئے گا ہم اینٹے دوسری ٹرولی جوڑے گا وہ ٹرولی ماری شیڑ کے نیچے نیچے خڑی ہے ہمیں ٹرولی جوڑتے ہیں پھٹا فٹ سے سفراج کو کر لیا ہم نے سٹارٹ ڈیو لینڈ کو ہم نے پارک کر دیئے وہاں پہ سفراج کے پیچھے ٹرولی جوڑتے ہیں ٹرولی کو لے کے چلتے ہیں وہاں پہ اور انٹے لوڈ کرتے ہیں اور انٹوں کو میں اسے سیدھا ڈال لیتے ہیں اگر اس میں انٹے جچانے لگے تو کافی ٹائم لگ جے گا اس لئے سیدھی ڈال لیتے ہیں یہ انٹے جو ہم نے سی میٹ کی ریڈی کی تھی جو کہ کافی زیادہ مضبوط ہے اور کافی لمبے ٹائم تک چلے گی سٹیکٹر کو لے کے چلتے ہیں انٹے ہم نے لوڈ کر لیا اس میں ہمارا ٹریکٹر ہے وہ ڈیسنیشن پہ پہنچ چکا ہے اس کو بیک لگاتے ہیں اور اینٹے یہاں ان لوڈ کر لیتے ہیں ہمارا ٹرولی کی لیفٹ اوپر کرتے ہیں اینٹے جو ہم نے کھالی کر دی ہے بڑی مشکل سے کیونکہ اینٹے جو فس جاتی ٹرولی میں تو تھوڑے دکھت آتی ہے اس کو ان لوڈ کرنے میں ٹریکٹر کو موڑ لیتے ہیں ہمارا ٹرولی کی کنسکچن شروع کرتے ہیں ہم میزر میٹ لے لیتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں موسیقی 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 تو ٹرولی کو اپنے شیڈ کے نیچے کھول دیا اس کو اب دوسری ٹرولی کو ٹیچ کرتے ہیں ٹرولی کو ٹرولی میں چلتے ہیں ٹرولی کو ٹرولی کو ٹرولی میں چلتے ہیں فلائی اوور کے اوپر سے فلائی اوور کے اوپر رمضی ریٹ ایکٹر کو ڈھڑاتے ہیں ہم نے جو ہمارے ٹرولی کو یہاں پر کھول دیا ہے اب ہم جیسے جھوٹ پڑے گی ہم ٹرولی میں سے لے لیں تو اب میں کچھ ٹائلز کے ٹوڑے لے رہے ہیں تو یہ اس کے اوپر لگاتے ہیں اور چھت بناتے ہیں اس کی ہم ٹائلز لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ ٹائم نہیں لے گی سوگنے میں اور ہمارا گھر ہے وہ زلدی ریڈی ہو جائے گا جو کمکریٹ والی چھتے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے ہم ہم ٹرولی کر رہے ہیں تو فٹا وٹ سے یہ چھت کمپلیٹ کرتے ہیں اور ملتے تھوڑا دیر میں کیونکہ ہم نے ہمارے جو گھر کی چھت ہے اس کو لگا دیا ہے ایک بار ٹیمپریری اور بعد میں ہم اس کے اندر سیمٹ لگا دیں گے اور اس کی فینسنگ بھی کر دیں گے تو ساتھ ساتھ یہاں میں ہم نے جو ووٹر ٹینک ہوتا ہے جو ٹوویل کی ٹینکی ہوگی ہماری اس کا کام شروع کر دیا ہے تو ہم نے اس آئیٹوں میں بہت باؤنڈری بھی لگانے شروع کر دی ہے جو ہم بڑی انٹے لے گئے تھے ان سے ہم باؤنڈری بنا دیں گے اور اس کے اندر انٹے پڑی ہے ان انٹوں سے ہم ابھی یہاں پر ٹینک بنانے والے ہیں اور پیچھے کی جو پائپ لائن ہے وہ بھی لگائیں گے یہاں پر کیونکہ سارا جو یہاں پر ٹیوبے لگا وہ ورکنگ ہوگا آپ کو دکھائیں گے آگئے ویڈیو میں جو پانی کی ٹنکی اس کا کام ہم شروع کر دیتے ہیں بنانا ہم نے پانی والی ٹنکی اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایسے سٹیپ وائز لگایا ہے یہاں سے پانی اترے گا تو دکھنے بھی لوپ اچھی آئے گی تو اس کو ہم نے اتنا کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم جو سیمٹ کی اندر ایسے ایک لیئر لگا دیں گے جس سے یہ ووٹرکروف ہو جائے گی اور پیچھے میں ایک پائپ بھی ریڈی کر لیا ہے یہ پائپ ہم اس کے اندر انسٹال کر دیں گے جس سے اس کے اندر پانی آئے گا اور پانی آگے اترے گا تو اس سے پہلے ہم یہاں پر ایک جو ہمارے فیلڈ کا کورنر ہے اس کو کمپلیٹ کرنا کیونکہ یہاں پر یہ سپیس ایسی پڑا ہے تو میں نے سوچا یہاں مٹی ڈال کے اس کو پلین کر کے یہاں پر کچھ پارکنگ ایریا ٹائپ بنا دیتے ہیں تو ٹیکٹر ہمارا ریڈی ہے ٹرولی ہم نے دوڑ رکھے جو ہم ابھی نیو بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں ٹیسٹنگ بھی ہو جائے گی تو اس میں مٹی ڈال کے لے کے آتے ہیں چلو ہم ہمارے ٹرولی کو لے کے آگئے ہیں میں یہاں پہ مٹی پڑی ہے تو اس میں مٹی ڈال لیتا ہوں ہم افٹا بچ سے میں مٹی کو یہاں پہ تھوڑا پریس کر لیتا ہوں تاک کی راستے میں نہ گر جائے ہمارے راستے بھی قراب کر دے گی ہم نے مٹی تو لوڈ کر لے لیکن مجھے یہاں پہ ایک پروبلم نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کے سامنے جو ریپ ہے ٹیکٹر کے وہ بہت زیادہ ہائٹ پہ ہے ٹیکٹر ہمارا چڑھا پائے گا کہ نہیں دیکھتے ہیں تو مجھے ایک پروبلم نظر آئی ہے جیسے ٹیکٹر کو میرا ٹھوٹل دے رہا ہوں تو بینٹری یہاں پہ ڈاؤن شو کر ہے ریموٹ یہ دیکھو تو اس کی بینٹری چینز کرتا ہوں ٹیکٹر کی تو فرینڈ سب نے بینٹری چینز کر دیا ٹیکٹر میں آگئے پاور واپس اوپر سے ڈہاتے ہیں ٹیکٹر کو ٹیکٹر کو مجھے لگتا ہے ریموٹ کی ہائٹ بہت زیادہ ہونے کرنہ ہمارا ٹیکٹر اس کو نہیں چڑھا پا ٹیکٹر میں بہت زیادہ ہے تو ہمیں ٹیکٹر لے کے آنا پڑے گا اور دونوں کو ٹیکٹر کر کے آپس میں نکالتے ہیں ہم ہمارے ٹیکٹر کو لے کے آگئے ہیں یہاں پہ چینے بہت زیادہ فرینڈس ہمیں دونوں ٹیکٹر کو آپس میں ٹو کر دیا ہے اب اس کو ٹریکٹر کو تھوڑا بیک لے لیتے ہیں تاکہ پورا یہاں پہ ٹورک لگ سکے اور ٹریکٹر مارے بار نکل جائے اس کھائی سے تو اب سپیڈ سے لینا پڑے گا دونوں ٹریکٹروں کو تو فرنس ایک بار میں ہمارے ٹریکٹر نہیں چڑ پائے تو دوسری بار ٹرائی کرنا پڑے گا تو بیک لیتے ہیں تو بیک سیکنڈ بار ٹرائی کرتے ہیں چلو دیکھا لے ٹریکٹر ہو تو گائی سے ہمارے جو جانڈیئر سے بات بند نہیں رہی تو ہمیں ٹریکٹر کو آگے ٹیچ کرنا پڑے گا اس کے ٹرولی میں ویٹ زیادہ آئی چلیے تو اس ٹریکٹروں میں یہاں پہ کھول لیتا ہوں ٹرولی کو موسیقی موسیقی تو جیسے جیسے کر کے ہمارے ہماری ٹرولی کو وہاں سے لکال دی ہے تو اس کو سائٹ پہ لے کے چلتے ہیں تو گائز ٹرولی کو بیک لگاتے ہیں یہاں پہ تو گائز یہ ہی ٹرولی ہم نے نئی بنائی تو اس کے در ہم نے جیک سسٹم بھی لگایا ہے تو اس کی بھی ساتھ میں چیسٹنگ کر لیتے ہیں پٹا پٹ سے مٹی کارن لوڈ کرتے ہیں ہمارے ٹرولی ہیں پوری کھالے ہیں ہمارے ٹرولی ہوگے یہ مٹی سے تو دوستو ہم نے ہمارا جو روم ہے وہ کپلیٹ کر لیا ہے اب یہ سوک جائے گا اس کے ہم کلر بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے جو پانی والی ٹنکی ہے اس کو بھی کپلیٹ کر لیا ہے اور اس کے آگے ہم نے جو پانی جانے کے لیے راستہ ہے وہ بنا لیا ہے تو ٹرول ہمارا چلے گا تو پانی یہاں سے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے اس راستے سے ہمارا جو پانی ہے وہ کھیٹ میں چلا جائے گا اور کھیٹ میں آگے ہم الگ الگ راستے بنا سکتے ہیں ہم نے دوستو یہاں پر سڑک بنانے کا کام شروع کر دیا ہے تو سڑک بنانے کے لیے ہم نے جو یہاں پر ایکسٹرا مٹی تھی وہ نکال دیا ہے اور اس کو ہم نے جماع بھی دیا چیتر ہے اور اس کے اوپر ہم بدری ڈالنے والے ہیں بدری ہم نے ٹولی میں لوڈ کر رکھئے تو بدری لے کے اتنے لوڈ موسیقی تو بدری ہمارے گائز یہاں پہنچ چکی ہے تو اس کی لیفٹ چکتے ہیں اور بدری کو ان لوڈ کرتے ہیں تو گائز ایک ٹولی سے بات بنی نہیں تو دوسری ٹولی بھی ملے گیا آ چکے ہیں اس کی لیفٹ چک دیتا ہوں تو جانڈیر کو بدری کے پاس لے کے چلتے ہیں اور بدری کو لیول کرتے ہیں بات ڈالے بات ڈالے بات ڈالے بات ڈالے ہم نے یہاں پر ہمارے فارم پر یہاں بھی روڈ بنا دیا ہے تاکہ یہاں پہ بھی ہم ٹیکٹر وغیر آرام سے کھڑا کر سکیں اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ کنکریٹ ڈال کے پکا کر دیں گے اور سیم روڈ جیسا بنا دیں گے اس کے اوپر ہم کنکریٹ ڈالتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں تو ہم نے ہمارے روڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے روڈ جو ابھی لگ بگ تھوڑا بہت سوک چکا ہے تو آگے کام شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم سوچ رہے ہیں جو یہ بڑی والی انٹے وہ سائیڈوں میں لگائیں گے ایسے جو کی روڈ کی لک اچھی دیں گے تو یہ انٹے لے کے آتے ہیں تو لے کے چل دیں تھار کو تھار کے پیچھے ہم نے ہک لگا دیئے یہ ہماری ٹرولی جس میں ہم نے اوپر تک انٹیلوڈ کا رکھی ہے اور تھار کو ہم لے کے پہنچ چکے ہیں اس کے سامنے چڑھائی آگئی تھوڑا چڑھا جاتے ہیں اس کا جلدی سے اور یہ انٹے ہم انلوڈ کرتے ہیں اور لگاتے ہیں سڑک کے سائیڈ میں جلدی ہمارے ٹیوبیل کا کام ہیتنا کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم نے اس کیا کہ فرض لگا دیئے انٹو کا اور وہاں پہ گراس بغیرہ بچھا دیئے کنگریٹ ہم نے ڈالی دی تھی جو اس کا بھی خلال سوک چکی ہے اور یہاں پہ بھی گراس بغیرہ لگا دیئے اور یہ سائیڈوں میں باؤنڈری بھی کر دیئے انٹو کی تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے اوپر ہٹ وغیرہ لگائیں گے اور ان سب ہی چیزوں کو کلر بھی کریں گے ہمیں اس ٹیوبیل کی بھی ٹیسٹنگ کی جائے گی بھی یہ کیسے بھر کرتا ہے اس میں سے پانی کیسے کہاں تک جائے گا تو نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بائی